بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتمل الثانی افقاو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر ویلکم جو لوگ نئے آئے سیرہ کلاس ایبری ٹیوزڈے اور تھرزڈے ہماری ہو رہی ہے فائیو تو سکس پی ایم ماشاءاللہ جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں میں بتاتا چلوں کہ سیرہ پڑھنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں دیکھیں سیرہ میں انفرمیشن بھی بہت ہے اور زیادہ تر ہمیں جو سکولز میں پڑھائی جاتی ہے سیرہ وہ اس اینگل سے پڑھائی جاتی ہے کہ انفرمیشن یاد ہو جائے بیٹل او بدر کب ہوئی تھی کتنے لوگ تھے بیٹل او فوہد کب ہوئی تھی کتنے لوگ تھے وغیرہ وغیرہ جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھی بات ہے آپ کے فنگر ٹپس میں ہونا چاہیے ہجرت کب ہوئی کس سال میں ہوئی فلانا واقعہ کب ہوا مین مین جو انسیڈنٹس ہیں جو آپ کہلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے پینکلز ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ایک اور طریقہ ہوتا ہے دلائل نبوہ کہتے ہیں اسے سیرہ کی فیلڈ میں دلائل نبوہ یہ ہے کہ اس انداز میں سیرہ پڑھی جائے اور دیکھی جائے کہ آپ کو کانفیڈنس ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی دیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی اپروچ میں انشاءاللہ اس اپروچ سے بھی لے کر جا رہا ہوں اور ہر کلاس میں کوشش یہ ہوتی ہے دیکھیں اس اینگل سے دیکھا جائے دیکھیں نا اب تک ہم کیا دیکھتے آئے ہیں اب تک جتنی ہم نے سیرہ پڑھی ہے جو لوگ بہت ریگولر ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اب تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جس انداز سے حالات بن رہے ہیں وہ پوسیبل ہی نہیں کہ کوئی بندہ ایکٹنگ کرے ناؤزباللہ یا کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی ایک دم سے not to use this word لیکن ہے کہ کوئی ڈراما نہیں ہو سکتا it cannot be a ڈراما اور جس طرح میں نے بتایا کہ ایون وہاں کے لوگ قریش مکہ ایکسپٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سارے وہ واقعات پڑھے ہیں تو یہ دلائل النبوہ کی فیلڈ ہوتی ہے کہ واقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے and he had so many دلائل مطلب اتنے دلائل ہیں کہ وہ undeniable ہیں وہ دلائل کوئی اسے بیوقوف ہی deny کرے گا یا پاگل انسان deny کرے گا اتنے وہ evident ہے سیرہ کے واقعات اور تیسری اپروش فقہ سیرہ ہوتی ہے فقہ سیرہ سے مراد ہے یعنی why things happen the way they happen اس میں ہم why کو تلاش کرتے ہیں فقہ سیرہ میں کہ why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was me یہ ایک سوال ہے ٹھیک ہے اس فیلڈ میں کیوں امی تھے why arabia arabia کو کیوں select کیا اللہ نے بائزنٹائنز کی طرف کیوں نہیں بھیج دیا نبی چائنیز کی طرف کیوں نہیں بھیج دیا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح why migration to abyssinia اور اس سے جو فقہی لیسنز اخذ ہو سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں اور ایک emotional aspect تو ہے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ان کی qualities جو کہ واضح ہوتے رہیں گے جیسے جیسے ہم سیرہ پڑھتے رہیں گے تو i think یہ complete package ہوتا ہے کہ اس طرح سے سیرہ کو جو ہے وہ دیکھا جائے اسی سے آپ کو confidence بھی ملے گا انشاءاللہ بہت سے واقعات آپ explain بھی کر سکیں گے لوگوں کو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں بڑا خاص واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی conversion کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھے نبی میں sixth year of the dawa اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے تین دن بعد روایات میں آتا ہے تقریباً تین دن بعد last last minute حضرت حمزہ صلی اللہ عنہ کا اسلام قبول اسلام حضرت حمزہ کو پتہ لگا ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ گئے لڑائی ہوئی انہوں نے مارا بھی ابو جہل کو اور کہا کہ کیا تو میرے بھتیجے کے خلاف اس طرح باتیں کرتا ہے جبکہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں فی الحال انہوں نے دل سے نہیں کہا تھا آؤٹ آف ٹرائبل وہ آپ کہلیں پرائیڈ کہا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے موں سے بات نکل گئی ہے بہت بڑی کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں تو اگر تو اس کا دین سچا ہے تو اے اللہ میرا دل کھوڑ دے اگر اس کا دین سچا نہیں ہے تو اے اللہ مجھے ابھی موت دے دے یہ ان کی بڑی پاورفل دعا تھی اس ٹائم کی تو خیر پھر اس کے بعد جب وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دلائل پیش کیے اور ہی سیڈ کہ میں کنونسٹ ہوں آپ کا دین بلکل سچا ہے تو بڑی ایک تقویت ملی مسلمانوں کو اس کے تین دن بعد کا پھر واقعہ ہے عمر بن الخطاب مختلف روایات ہیں کہ عمر بن الخطاب ایکچلی کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا اس میں دو واقعات آتے ہیں وہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا واقعہ ہے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب نہیں کہیں مل رہا تھا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے جگہ جگہ لیکن شراب نہ مل سکا تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تواف کر لیتا ہوں قابے کا تواف کر لیتا ہوں شراب نہیں ملا تو یہ آن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دین سیکولر تھا مطلب کوئی حلال حرام نہیں بس قابے کا تواف بھی ہو رہا ہے شراب بھی چل رہی ہے جیسے آج کل لوگ گولڈ لیف بھی پی رہے ہیں قرآن بھی پڑھا رہے ہیں ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں تو وہی ہے نا کہ مطلب کوئی حلال حرام نہیں کوئی مینرز نہیں بس ٹھیک ہے جی تواف کر لیں تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تواف کر لیتا ہوں چلو ٹائم سپنڈ ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ کے وہاں پر رات کے پہر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر سنا اور یہ بہت کرتے تھے قریش مکہ میں آپ کو بتایا ابو جہل بھی چھپ کے سنتا ہوتا تھا وہ واقعہ یاد ہے نا ابو صفیان ابو جہل اور ایک اور چیف چھپ چھپ کے سنتے تھے اور تینوں دن تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑا کہ اچھا تو بھی سنتا آکے تو وہ سنتے تھے بہرحال حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو سورہ حاکہ کی تلاوت ہو رہی تھی اسی لئے میں چار تھا سورہ حاکہ کی تلاوت آپ کو سناوں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی سورہ حاکہ جو ہے اس میں جو آیت حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹرائک کی پہلے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے دیکھیں پڑھنے والا نبی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز ہو اور قرآن کے الفاظ ہو تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکے خیر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے سنتے گئے اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام لگ رہا ہے اب جیسے ہی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت فرمائے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلم ما تؤمنون کہ بے شک یہ کس کا ورڈ ہے this indeed is the word of a noble messenger یعنی جیبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ کا ورڈ آیا ہے وما ہوا بقول شاعر اور یہ کسی شاعر کا لفظ نہیں ہے اس کا ورڈ نہیں ہے قلیلم ما تؤمنون لیٹن لیو بلی اب جب یہ آیت آئی تو حضرت عمر شوق میں آگئے کہ کیا میں تو سوچ رہا تھا یہ شاعر کا کلام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا لگا میں یہ سوچ رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کہا کہن کا کلام لگتا کہن جادو گہر اور سوچ سیر اگلی آیا وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اور یہ کسی کہن کا کلام نہیں ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ لِٹل ڈیو ریمیمبر اب تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا اور وہ شوق میں آگئے کہ یہ کیسی چکر کیا ہے جیسے دیکھیں نا ولید بن مغیرہ میں نے آپ کو لازٹ کلاس میں بتایا تھا کہ قرآن سن کر آیا اور اس سے حضم ہی نہیں ہوا کہ یہ تو انسان کا کلام ہوئی نہیں سکتا حالانکہ ولید تو ماہر تھا عربیک لینگویج کا اب ابو جہل نے کہا کہ کیا سن کر آیا اس نے کہا انسان کا کلام نہیں ہے ابو جہل نے کہا کچھ تو کہہ اب ولید کہتا ہے مجھے تھوڑا ٹائم دو میں سوچتا ہوں میں کیا کہوں اس کے بارے میں آیا گھر میں چکر لگانے لگا اللہ نے سورہ مدسر میں پورا وہ اس کی چال بھی بتا دی تو سوچیں کہ اس لیول کے دلائل تھے یہی دلائل نبوہ کی فیلڈ ہے نا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی وہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو سچ ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی کو غیب کی ساری باتیں پتا کیسے لگ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ سوچیں کہ دیکھیں اس میں اللہ نے کہا کہ یہ سکر میں جائے گا ولید ابن المغیرہ وما درہ کا سکر اور تمہیں کیا پتا سکر کیا ہے کمر توڑ دینے والی آگ ہے اب یہ آیات سوچیں تراویق کے پیچھے جب خالد بن ولید کھڑے ہوتے ہوں گے اور اپنے باپ کے بارے میں یہ آیات سنتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی تراویق تو پڑھتے تھے نا حضرت خالد بن ولید تو دیکھیں صحابہ نے کتنی کتنی سیکریفائسز کی اور صحابہ کا کتنا سٹرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے تو اینیوے اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام قبول کر لیا جہاد کی کتنی جہاد میں شریک ہوئے تو یہی ہے خیر یہ بھی ایک داستان ہے بڑی عجیب داستان ہے الحمدللہ اینیوے وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن یہ قَاحِن کا بھی کلام نہیں ہے قَلِيلَمَّا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ it is a revelation from the lord of the world اور حضرت عمر ہی سوچ رہے تھے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا و کلام خود سے تو اگلی آیاز ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعَذَلْ اَقَاوِيلَ اگر محمد گڑھتا یہ تو ہم کیا کرتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے رائٹ ہینڈ سے سُمَّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَقِينَ تو ہم اس کی ایورٹا والی وین کاٹ دیتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی نہ روک سکتا ہے یعنی دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے افرمیشن کے ساتھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گڑھ ہی نہیں سکتے اور اگر ایسا کرتے تو پھر یہ معاملہ ہوتا تو یہاں پہ حضرت عمر کو شوریٹی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا بہرحال دوسرا بڑا مشہور واقعہ وہ یہ ہے کہ قریش مکہ اور ابو جہال خصوصاً اتنا فرسٹریٹ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب تو ہمیں اس کو شخص کو قتل ہی کرنا پڑے گا نعوذب اللہ تو ابو جہال نے کہا کہ جو بھی اس کو قتل کرے گا اس کو ہنڈرڈ شی کیملز میں گفٹ کروں گا حضرت عمر کے دل میں آیا کہ انعام بھی بہت زیادہ اور حضرت عمر تو پہلے بھی اس کا کافی سوچتے رہتے تھے آؤٹ آف سینس آف جسٹس کے بھئی میں نہیں دیکھ سکتا اپنے لوگوں کو لڑتے ہوئے تو بہتر ہے کہ میں ہی جا کے مار دوں ان کے ذہن میں یہ آیا نعوذب اللہ اور اس نے کہا کہ آئیل آلسو ایڈ ہنڈرڈ پاؤچیز آف سلور ہنڈرڈ پاؤچیز آف سلور بھی میں دوں گا خیر نعیم بن عبداللہ نعیم بن عبداللہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر بڑے تیش میں کہیں جا رہے ہیں تو نعیم نے حضرت عمر سے پوچھا کدھر جا رہے ہو کیا ہوا حضرت عمر نے کہا enough is enough we have been cursed too long and I am going to kill محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعیم نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا تم سمجھ دے ہو کہ بنی حاشم تمہیں چھوڑ دے گا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا تو نعیم نے کہا اچھا پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر تو لے لو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی جو بہن تھی فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے جو husband تھے وہ تھے سعید بن زید سعید بن زید جو ہے یہ حضرت زید بن عمر کے بیٹے ہیں زید بن عمر جو ہے یہ ہونا فا میں سے تھے یعنی دین ابراہیمی میں سے تھے ایون بیفور اسلام اور زید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید قیامت والے دن کچھ لوگ بزاتے خود امت بن کے آئیں گے and زید is one of them یعنی وہ اکیلے بندے ہی امت ہوں گے تو زید کی اتنی تعریف کی تو یہ زید کے بیٹے ہیں سعید بن زید یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عمر کی بہن ان کے خامد ہیں اور خباب کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا یاد ہے حضرت خباب جو سلیف تھے اور جن کو بہت زیادہ ایک عورت جو ہے وہ ٹورچر کرتی تھی تو حضرت خباب جو ہے وہ بڑے خوبصورت مطلب آپ کے اہلیں آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے کاری تھے حضرت خباب جو ہے وہ آ کر انہیں قرآن مجید سکھایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تینوں لوگ اس وقت ان کے گھر میں موجود تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہو دروازہ نوک کرنے لگے تو دیکھا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے انہیں شک ہوا قرآن پڑھا جا رہا ہے انہیں زور زور سے نوک کیا بتایا عمر ہوں دروازہ کھولو بہن گھبرا گئی خباب بھی چھپ گئے اور وہ ان کے ہزمنٹ وہاں پہ تھے اور وہ بہن وہاں پہ تھی خباب چھپ گئے حضرت عمر اندر آئے وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہے بڑے انہوں نے غصے میں اپنی بہن سے پوچھا کیا کس چیز کی تم کیا پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے ظاہر ہے ڈر گئی تو حضرت عمر صلی اللہ نے کہا کہ نہیں مجھے پتہ ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو اور وہ ڈینائے کرتے رہے دونوں لیکن یہاں تک کہ حضرت عمر صلی اللہ نے سعید کو پنچ کیا تو ان کی بہن راستے میں آگئی تو وہ پنچ ان کی بہن کو لگ گیا اور پنچ کھاتے ہی بہن نے کہا کہ یا عدو واللہ اللہ کے دشمن جو کرنا کر لے میں اور میں مسلمان ہو چکے ہیں تو یہاں پہ حضرت عمر صلی اللہ نے ہو جائے وہ کام ڈاؤن ہو گئے ایک تو اپنی بہن کو زخمی دیکھ کے ان کے لپ سے خون نکل رہا تھا دوسرا یہ کہ اس میں اتنی حمد کہاں سے آگئے یہ نا مشرقین کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ یار یہ کمزور لوگوں میں حمد کہاں سے آ رہی ہے تو وہ سٹرنٹ ایمان کی سٹرنٹ تھی یہاں پہ حضرت عمر صلی اللہ نے انہوں کام ڈاؤن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے تم پہلے غسل کرو یہ ایمان کی واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ غسل کرو پھر حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے غسل کیا یہاں سے کچھ لوگ فقی پوائنٹ ایکسٹریک کرتے ہیں کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں پکڑا جا سکتا اس کا مسئلہ کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے اس پہ جو اثنٹک ویو ہے جتنی میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کے الفاظ کو انگلی رکھ کے پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن مصحف پکڑنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے یا موبائل پہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ نے قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرنا ہے تو وضو ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ہے بیسیکلی ساری ڈسکشن کا جتنی بھی آپ کہہ لیں سکولرز کے ویوز ہیں تو اینیوے حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے غسل کیا اور حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے تو انہوں نے حضرت عمر صلی اللہ انہوں کو پکڑائے وہ صحیفہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ پتوں پہ اور وہ مختلف صحیفوں پہ لکھی جاتی تھی قرآنک ورسز تو وہ سورہ تاہہ تھی باقیہ پھر یہ کہ حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے سورہ تاہہ سنائے گی سورہ تاہہ بھی میں آپ کو انشاء اللہ تعالی جو ہے وہ یہاں سے کچھ ٹرانسلیشن اس کی بتاتا ہوں حضرت عمر پڑھتے گئے سورہ تاہہ اور جب سورہ تاہہ انہوں نے تھوڑی سی پڑھی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ واقع ہی انسان کا کلام نہیں ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے قرآن تمہیں مشکت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا تشقہ دسٹریس میں مشکت میں دفکلٹی میں اب یہ بھی حضرت عمر کے مائنڈ میں آتا تھا کہ جب سے قرآن آیا ہم لوگ دسٹریس میں ہیں تو اللہ نے جواب دے دیا کہ نہیں یہ تو صرف ایک تذکرہ ہے ریمائنڈر ہے کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو یخشہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اپناتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ہمبل لوگ ہیں خشیت بسیکلی ہیمیلیٹی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمبل لوگ ہیں جو تنزیلم ممن خلق الارضا والسماوات الاولا a revelation from he who created the earth and the highest heavens الرحمن علل ارش استوا رحمان ارش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کو لائک ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِي وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَىٰ introduction of God in other scriptures what a mockery of God they are making Christianity میں Buddhism میں Buddhism میں تو God کا concept ہے وہ تو Nibana کے قائل ہے Nibana یہ ہوتا ہے بس آپ کا cycle چلتا رہتا ہے you keep on getting born again and again and again جب آپ ہائیس سٹیٹ ریچ کر لے تو آپ یونیورس کا پارٹ بن جاتے ہیں وحدت الوجود کی ایک شاکھ جو پینتھیزم سے related ہے وہ بھی یہیں سے آئی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَاجِ ان کا مطلب ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم اللہ کا پارٹ بن جائیں گے تو یہ Nibana سے اخت شدہ سوفیز کی ایک برانچ جو ہے وہ بہت زیادہ گمراہی کی طرف چلی گئی تھی سوفیز ہم نے بڑے اچھے کام بھی کیوں گے سب کانٹیننٹ میں بہت سے سوفیز کی نیت اچھی تھی اور بڑا تذکیہ نفس پہ بہت کام ہے لیکن یہ کہ کافی لوگ ان میں سے اس طرف چلے گئے پینتھیزم کی طرف اور مکسچر ہو گیا کچھ ایرانین فلسفیز آ گئیں کچھ ہندوز کی فلسفیز آ گئیں کچھ بودھزم سے بورو ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ Nibana کا کانسیپٹ یاد رکھیں یہ ہمارے ہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ تم فنا ہو جاؤ گے فنا کا کانسیپٹ فنا سے کیا مراد ہوتی کہ اللہ سے مل جاؤ گیا تو ہم اللہ کا نعوذ باللہ ایک ویو ملتا ہے نا سفیز میں کے روہ مٹیریل کہاں سے لایا اللہ کائنات کا اپنے اندر سے تو یہی تو پینتھیزم یہی تو شرک ہے اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا اس کا مطلب ہر چیز اللہ ہے اگر اللہ کا پارٹ ہے نعوذ باللہ ہر چیز تو پھر ہندوز تو ٹھیک ہیں وہ تو کہتے ہیں درخت بھی بھگوان ہے ہر چیز جو ہے وہ برحمہ ہے ہر چیز جو ہے وہ ہمارا خدا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی جو ہے He created He creates out of nothing یہ اللہ تعالی جو ہے اس کے attributes ہیں اللہ کن کا بس کلمہ فرماتا ہے تو اس کے بارے میں ذرا خیال کریں اگر کبھی آپ کو ایسا ویو ملے ٹھیک ہے نا اور اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے الرحمن علی العرش استواء اللہ تعالی عرش پر مستوی ہر جگہ نہیں ہے یہ بھی ہمارے ہاں ایک عقیدہ پائے جاتا ہے ہاں علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تعالی جو ہے وہ عرش پر ہونے کے بعد دیکھیں یہی تو اللہ ہے اللہ کو ہر جگہ اللہ کیوں زمین پر آئے گا جب اللہ تعالی اتنا powerful ہے کہ وہ عرش پر ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی بھی چل رہی ہے اس کے قدموں کی چاپ اللہ سن رہا ہے تو کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالی کی شان کو یہ نہیں وہ زیب دیتا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اللہ highest ہے سب سے اوپر اللہ ہے تو یہ ایک بڑا بنیادی concept ہے بچوں کی فطرت میں یہ ہے آپ بچوں سے پوچھ لیں اللہ کہا ہے وہ اوپر اشارہ کریں گے کوئی بچے نہیں کہے گا اللہ ادھر ہے اللہ ہر جگہ ہے اللہ اوپر ہے تمام ابھی ورات کوہلی کو میں سن رہا تھا اس نے کہا اوپر والا اوپر والا جب دے تو کوئی نہیں روک سکتا انہیں بھی پتا ہے اوپر والا کون ہے اللہ ہے اس کے ساتھ شریک وہ کرتے ہیں یہ ایک الارک بات ہے تو اس لیے مومن کے دل میں بھی فیزیکلی اللہ نہیں ہے ہاں ایک اس کو اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد مومن کے دل میں ہے اللہ کی بڑائی مومن کے دل میں ہے اس سینس میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن فیزیکلی ریمیمبر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بقاعدہ ایک سلیو گرل تھی اس کو صحابی نے مارا تھا تو صحابی کو ریگرٹ ہوا اس نے کہا کہ میں نے ظلم کر دیا اپنی باندی پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم اس کو رہا کرو لیکن اس سے پہلے میرے پاس لاؤ تو دو سوالات پوچھے دیں این اللہ صحیح مسلم کے حدیث ویر اس اللہ اس نے کہا فس سما ان دی ہیونز اوپر اور کہا کہ میں کون ہوں اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مومن ہے تو ایمان کے ساتھ یہ عقیدہ منسلک ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائک ہے عرش کہاں ہیں سات عسمان ہے سات عسمان کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے وسیعہ کرسی ہوس سماواتی والاد کرسی کے اوپر سمندر ہے بہت پانی پانی ہے پانی پانی ہے سمندر کہیں یا پانی کہیں اس پانی کے اوپر عرش ہے عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائک ہے اور آپ نے سورہ حاقہ میں بھی دیکھا کہ عرش فیزیکل چیز ہے کچھ لوگ عرش کو کہتے ہیں حکومت اللہ کی یا میٹافورک چیز ہے ٹھیک ہے نا فیزیکل ہے تب ہی تو اللہ نے کہا کہ کتنے فرشتے لے کر آئیں گے آپ نے ٹرانسلیشن دیکھی سورہ حاقہ ایٹ انجلز will carry the throne of اللہ on that day قیامت والے دن تو اس میں سے ایک کا سائز بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اس میں سے ایک فرشتے کا سائز تمہیں بتاؤں کہا کہ اس کے ائر لوب سے ایک اندازہ لگوانے کے لیے اس کے ائر لوب سے کندے تک اگر ایک پرندہ چلنا شروع ہو پرواز کرنا شروع ہو تو سات سو سال لگیں گے اس پرندے کو ٹھیک ہے نا تو ایگل انیس سال میں پوری دنیا پھر لیتا ہے انیس بیس سال میں تو آپ اندازہ لگا لیں سات سو سال اگر ایک پرندے کو لگ رہے ہیں تو یہ سائز ہے اس کا تو اللہ و اکبر اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جبرائیل علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل چھے سو پر ہے اس کے اور جبرائیل کا سائز جو ہے وہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبیس سلم کہتے ہیں کہ ایک پر اس کا ایسٹ پر تھا ایک ویسٹ پر تھا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا اپنے تھرون پہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی میں موجودگی سے مراد ہے اللہ کے دربار میں جبرائیل کو میں نے ایسے کھڑا ہوتے دیکھا جیسے ایک ٹاٹ سوکھ نہیں جاتی جب بارش ہوتی اس کے بعد وہ سکڑ جاتی ہے کہتے ہیں اس طرح سے وہ سکڑ گئے انہوں نے اپنے پر یوں کر لیا اور ہنبل کر لیا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو یعنی رب کے سامنے although اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے یہ بھی ہمارا کی دائیے بھی یاد رکھیں not even جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار قیامت والے دن جنتیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرائیں گے even جبرائیل علیہ السلام کو اپنا مقام جو ہے وہ وہی کے ثروو پتہ لگا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل میرے رحمت اللہ العالمین ہونے کا سب کو فائدہ ہوا ہے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے اب دیکھیں conversations ہوتی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ angels ربورٹس نہیں ہیں angels اچھے خواہ سے thinking beings ہیں لیکن بس یہ کہ ان کو وہ mechanism نہیں ہے free will والا mechanism نہیں ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مجھے میرا مقام پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ وحی میں آتا ہے نا جب وہ وحی لارے تھے کہ یہ جو فرشتہ ہے یعنی تعریف کی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی کہ یہ میرے عرش کے قریب ہوگا وہ ہے عرش مکین ہے غالباً وہ جو عربی کے الفاظ ہیں خیر تو کہتے وہاں سے میں بہت خوش ہوا کہ اللہ رب العالمین مجھے بالکل اپنے قریب رکھے گا تو بہرحال یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میں اللہ کی بڑائی آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب اللہ کا یہ تعریف سنا کہ ہر چیز اللہ کیا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّوْ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَ اگر تم مونچی بولو یا تم بہت دھیمہ بولو یا اس سے بھی ہیڈن چیز ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے دیکھیں نا يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَ وَأَخْفَ کہ اس سے بھی چھپی ہوئی چیز سیکرٹ سے بھی چھپی ہوئی چیز میں سمجھتا ہوں وہ لا شعور ہے مطلب ایسی باتیں بھی اللہ کو پتا ہیں جو آپ کے لا شعور میں جو آپ کو بھی نہیں پتا ہے اسی لیے وِتَرْ کی ایک دعا ہے نا اللہ مَحْدِنِي فِي مَنْ حَدَئِتْ وَأَفِنِي فِي مَنْ آفَئِتْ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَبَلَّئِتْ وَبَارِكْ لِفِي مَا عَتَئِتْ وَقِنِي شَرَّ مَا قَزَئِتْ فَإِنَّهُ تَقْزِي وَلَا يُقْزَى لَئِ اے اللہ جو شر ہمیں بھی نہیں پتا اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کتنی خوبصورت دعا ہے اللہ مجھے نہیں پتا کل کیا آنے والا ہے کل کیا شر آنے والا ہے آپ کو سب پتا ہے تو اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں پھر یہ کہ یہ ہر صبح شام کے عذکار میں دعا ہے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے بھی یعنی ون سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں کتنی خوبصورت دعا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ ہے اور یہ اللہ کا تعرف ہے اللہ لا الہ الا ہو لہو الاسماء الحسنہ اللہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور تمام کے تمام بیس نیمز اللہ تعالیٰ کے تو یہ چند ایک آیات جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پڑھیں تو اسی وقت ان کے دل نے گواہی دے دی کہ یہی اللہ ہے یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے اور ہم کتنے ڈپرائیوٹ تھے کہ ہم اس رب کی عبادت نہیں کر رہے تھے اللہ حکم اور پھر تاریخ گواہ کے عمر جیسا انسان فاروق اعظم حضرت عمر کو فاروق ٹائٹل کب ملا اس پہ پورا جو ہے وہ واقعہ ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تو حضرت خباب انہیں لے گئے اور دروازہ نوک کیا انہوں نے تو صحابہ نے جب کھولا ہاؤس آف الارکم جو ہے وہاں پر تو پتہ لگا عمر بن الخطاب ہیں تو صحابہ ایک دم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوارڈ بھی تھی تو حضرت حمزہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے میں یہاں موجود ہوں کھولو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کولر پکڑ لیا یہ روایات میں آتا ہے اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا کہ ابن الخطاب what are you doing here if you continue in this path اللہ will destroy you out of sincerity ہمارے نبی نے یوں پکڑ کے کہا جھنجوڑ کے کہ ابن خطاب کیا کر رہا ہے اگر تو اسی طرح لگا رہا تو اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کر دے گا تو یہاں پر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ I have come to accept Islam اور جیسے انہوں نے کہا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلان دوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اور صحابہ نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ اور سب نے لاؤڈلی کہا اور بہت خوش ہوئے ظاہر ہے چالیس کے قریب لوگ اس وقت موجود تھے تو یہ واقعہ زیادہ authentic بتایا جاتا ہے یہ جو ہے کہ اپنی بہن کے وہ گھر گئے لیکن پہلی بار جب اسلام ان کے دل میں انٹر ہوا تو وہ سورہ حاقہ ٹھیک ہے نا وہ بھی واقعہ authentic ہے اور بھی بہت سی پھر stories ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا حضرت عمر صلی اللہ انہوں سب سے پہلے ابو جہال کے گھر گئے کیونکہ وہ ان کا رشتہ دار بھی تھا دروازہ نوک کیا ابو جہال نے کہا welcome welcome تو عمر نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانے آئے ہوں ابو جہال نے کہا کیا حضرت عمر نے کہا کہ میں اب ایک مسلم ہوں and i am upon the religion of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی slammed the door on his face and said may Allah curse you اللہ تعالیٰ تجھ پہ لانت کرے دیکھیں اللہ پہ بلیف تو کرتا تھا لیکن جائرہ شرک کر رہا تھا اور جب حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے کہا کہ who is the one who is the most tattle tail in the hole of مکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کون ہے جو کانوں کا بہت کچھا ہے اور جو بہت جلدی جائے وہ سٹوریاں مشہور کر دیتا ہے تو کسی نے پتا ہے جمیل تو وہ بہت بڑا گوسپر ہے ٹاؤن گوسپر ہے اگر اس کو کوئی بات پتا لگ جائے تو سب کو پتا لگ جاتی تو حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے جمیل کو ڈھونڈا اور جمیل کو جا کے کہا کہ میرا ایک سیکرٹ ہے تو جمیل جائے وہ اقدام اس کے کان ادھر ہوئے کہتا کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں رسول اللہ کے دین پہ ہوں تو جمیل اسی وقت اٹھا اس کی یعنی وہ اس سے رہا ہی نہیں گیا اور وہ بس نکل کے سب کو بتانے لگ گیا تو آپ دیکھیں گے حضرت عمر صلی اللہ انہوں کا جگرہ کہ انہوں نے ڈھونڈا ہی اس بندے کو جو جلدی سے سب کو بتا دے تاکہ سب کو بتا لگے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا خیر تو بہرحال حضرت عمر پھر جو ہے وہ کعبہ کے سامنے آئے صبح کہا جی کہ جس نے مرنا ہے آجائے میرے سامنے میں نے اسلام قبول کر لیا کچھ لوگ انہیں مارنے آئے ان کے اپنے قبیلے کے لوگ انہیں مارنے آئے انہوں نے بھی ٹکا کے سب کو لگائیں ٹھیک ہے نہیں یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ ایک شخص آگے سے جواب دے رہا ہے یعنی اتنے وہ آثوریٹیٹیو تھے پھر ایک شخص تھا الاس ابن وائل وہ بڑا بزرگ تھا وہاں کا بڑا ہی قابل احترام شخص تھا وہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ایربز تمہیں تمہارے دماغ خراب ہو گئے آپس میں کیوں لڑے ہو کیا ہو گیا ایک بندے نے بس دین قبول کیا ایک الگ سے مذہب قبول کیا تمہیں وہ کیا کہہ رہا ہے تو ابو سفیان نے آگے سے کہا کہ یہ مذہب تو اس نے قبول کر لیا لیکن اب یہ ہمارے خداوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے خیر اس نے کہا کہ لڑائی چھوڑو اس کے بعد جو ہے وہ الاس ابن وائل جو ہے اس نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عمر کیا تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تُو اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو اپنے تک رکھتا اور بس چھپ کر جاتا تجھے کیا ضرورت ہے اس طرح سے آ کے اناؤنس کرنے کی تو وہ تاریخی سنٹنس یہاں پہ نوٹڈ ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I won't conceal the truth after knowing it عمر وہ نہیں جو حق کو چھپا لے I will continue to separate truth from falsehood میں لگا رہوں گا حق کو باطل سے جدا کرنے میں just as God has distinguished day from night کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو آپس میں differentiate کیا اس طرح میں حق اور باطل کو differentiate کرتا رہوں گا تو یہ بڑا تاریخی سنٹنس عمر بن الخطاب کا تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ وہ میں آپ کو بتانا تھا جی کہ ان کو title جو ہے وہ کیسے ملا anyway یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور روایت آپ کو سنا دیتا ہوں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there were people before you who were communicated with but they were not prophets تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں جن سے communicate کیا جاتا تھا الہام کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ انبیاء نہیں تھے تو کہا کہ میری امت میں وہ شخص عمر رضی اللہ تعالی اور پھر یہ بھی کہا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان جا ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو بہت سے ورچوز ہیں پھر یہ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا ہے تو یہ حضرت عمر کی importance کو واضح کرتا ہے a man of insight wisdom poetry آتی تھی مشہور عموما یہ تھا کہ وہ سخت ہیں بڑے ہارش ہیں بڑے rough ہیں لیکن کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں میں بلکہ آپ کو دور خلافت کے کچھ واقعات بھی سناتا ہوں انشاءاللہ ابو بکر صدیق نے جب انہیں بنایا خلیفہ تو صحابہ کی شکایات اکٹھی ہو گئیں کہ نہیں یہ شخص تو جو ہے بہت غلیز غلیز عربی میں کہتے ہیں ہارش کو تو یہ تو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کو کیا جواب دو گئے تم تم نے حضرت عمر کو خلیفہ نومینیٹ کر دیا تو حضرت ابو بکر ڈیتھ بیٹ پہ تھے اتنا غصے ہوئے کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ اٹھایا گیا تو اس شخص کو دیکھ کے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے کوئسچن کریں گے تو میں کہوں گا کہ اللہ میں نے انسانوں میں سے بہترین انسان کو چوز کیا اللہ حکم تو ابو بکر کو اتنا confidence تھا حضرت عمر صلی اللہ انہوں پہ اور اتنے وہ اکل مند تھے ابن مسعود کہتے ہیں چار اکل مند ترین لوگ عزیز مصر لقمان ابو بکر صدیق چوتھے ہیں میرے ذہن سے نکل گئے ہیں اینیوے انہوں کا یہ لوگ اکل مند ترین انسان ہسٹری میں گزرے العزیز اس لئے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور مارکٹ سے پرچیز کر لیا تھا اور یہ اپنا لقمان علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے حکیم لقمان اور ابو بکر صدیق اس لئے کیونکہ حضرت عمر کو خلیفہ بنا کر کر سارا صدقہ جاری ابو بکر کے اکاؤنٹ اللہ حکم تو اینیوے حضرت عمر صلی اللہ انہوں کے بارے میں ظاہر ہے صحابہ بڑے اپریہنسیو ہوتے تھے لیکن ایسے ایسے واقعات ہیں چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں بچوں کے ساتھ کتنی پیار محبت حضرت عمر صلی اللہ انہوں ایک بار اپنے انسپیکشن کے لئے جا رہے تھے سٹیٹ کے جو کیملز تھے جہاں پہ رکھے ہوتے تھے وہاں پہ تو راستے میں تھک گئے دھوب بہت زیادہ تھی تو ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا گدے پہ اس بچے کو بڑے پیار سے پیار کیا ریکویسٹ کی کہ مجھے لے جاؤ گے آگے تو بچہ کہتا کہ یہ تو میری خوش قسمت ہی ہے امیر المومنین کو میں بٹھاؤں گا تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھے میں چلاتا ہوں حضرت عمر نے کہا نہیں تم آگے بیٹھو میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں تو اس نے کہا ماذا اللہ کیا یہ دن آگیا ہے کہ میں امیر المومنین کے آگے بیٹھوں گا اور میں انہیں پیچھے بٹھاؤں گا حضرت عمر نے کہا نہیں کیا تم چاہتے ہو کہ میں کمفرٹ میں رہوں تم ڈس کمفرٹ میں رہو تم یہیں بیٹھو کمفرٹیبل پوزیشن میں اور تمہارے پیچھے بیٹھتا اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ کنورسیشن اور ہیمیلیٹی کہ گدے پہ بیٹھ کے خلیفہ وقت آ رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدے کا سفر کیا اس میں کوئی وہ مایوب بات نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین گدے پہ آ رہے ہیں بہرحال جب انہوں نے وہاں اسے اتارا بچے نے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسے پیار کیا حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری مدر نے تمہیں بہت اچھا ریز کیا اسی طرح واپس جا رہے تھے وہاں سے تو دیکھا کہ کچھ بچے خجوریں توڑیں ایک بچہ خجوریں جب کلیک کر رہا ہے اپنی جھولی میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسے ذرا گھورا ایک وہ مزے والے انداز میں کہ اس کو تھوڑا پینک کرو تو بچہ بچارہ پینک ہو گیا اور وہ بچہ بہت واللہ 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 ہی واللہ ہی بہت کہتا تھا اس کی عادت تھی بہت زیادہ سویر کرنا واللہ ہی واللہ ہی ہر بات پہ کہے جب واللہ ہی امیر المومنین یہ ہوا سے گری ہیں خجوریں میں نے پتھر مار کے نہیں گرائیں ہر بات پہ واللہ ہی کہی جائے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہتے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے کیونکہ مجھے پہچان ہے جو خجور گری ہو تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ینگ مین تمہیں نہیں لگتا تم قسمیں بہت کھاتے ہو واللہ ہی واللہ ہی بہت کرتے ہو تو اس نے کہا کہ امیر المومنین اللہ اس کا ماخذہ نہیں کرے گا اللہ تعالی چھوڑ دے گا مجھے حضرت عمر بڑا حیران ہوئے کہتے ہیں یہ رولنگ تمہیں کیسے پتہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے غالبا بہرحال یہ رولنگ ہے کہ اگر تم قسم بہت زیادہ کھا رہے ہو لیکن یہ کہ وہ تمہاری عادت ہے جیسے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی یہ کہ کچھ چیزیں سنٹینسز کا حصہ بن جاتی ہیں تو اس طرح ایرابز میں کچھ لوگ واللہ ہی واللہ ہی بہت کرتے ہیں تو حضرت عمر اتنا امپریس ہوئے کہتے ہیں یہ رولنگ تمہیں کس نے بتائی ہے تو اس نے کہا کہ میری ماں نے بتائی ہے کہتے ہیں اچھا کہا تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں قرآن بھی سکھاتی ہے کہا مجھے قرآن سکھاتی ہے کہا تمہارے والد کہا ہے کہتا کہ میرے والد عراق گئے میں جہاد حضرت عمر اتنا خوش ہوئے کہتے ہیں کہ ایک خجور میں سے میں خجور لینا چاہوں گا کیونکہ میں اس گھرانے کی بلیسنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا باپ جہاد پہ گیا ہوئے اور جس کی ماں قرآن سکھاتی ہے سبحان اللہ اس لئے کہتے ہیں نیک لوگ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے برکت والا کھانا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بلیسنگ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا حضرت عمر نے ایک خجور لی اس بچے کو بہت پیار کیا اس کو گھر تک چھوڑ کر آیا اور اس کی والدہ کو کہا کہ تمہارا بچہ بہت برائٹ بچہ ہے اور میری اس کے لئے بہت سے دعائیں ہیں اور پھر حضرت عمر نے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ چونکہ تمہارا خامت جہاد میں گیا ہوا ہے میں امت کا باپ ہوں خلیفہ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے اپنے لوگوں کا تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی سودا چاہیے چیز چاہیے میں خود دلواؤں گا اور وہ عورت اتنا حیران ہوئی اور واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے تمام ایسے گھرانے جن کے باپ جہاد پہ گئے ہوئے تھے ان بچوں کو پکڑا کچھ لڑکیوں کو کچھ لڑکوں کو اور اس سارے گروپ کو لے کر بزار گئے اور سارے گروپ کو لے کر جب بزار گئے تو وہ ان کی ایک وہ ہوتی تھی انسپیکٹر فیمیل حضرت خولہ تھی غالبا بہرحال وہ بڑی دبنگ عورت تھی ان کو انہوں نے ہیڈ انسپیکٹر بنایا ہوتا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے کہ دودھ صحیح آ رہا ہے یا پرائسی صحیح ہیں دیکھیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو لگایا وہاں پہ چیف تو وہ خاتون نے جب حضرت عمر کے ساتھ بچے دیکھے تو کہا کہ میرے ساتھ کون آنا چاہے گا عمر کے ساتھ کون آنا چاہے گا تو سارے بچوں نے کہا ہم امیر المومنین کے ساتھ آنا چاہیں گے تو وہ بڑا حیران ہوئی کہتی بچوں میں یہاں کی چیف ہوں کیا تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو پھر اس نے ایک الفاظ کے عورت نے اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ہیں امیر المومنین لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ہارش ہیں لیکن بچے دیکھیں ان سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے امیر المومنین کے ساتھ ہی رہنا تو حضرت عمر نے پھر ان کو سودا دلوایا خود جا جا کے تو یہ عمر جیسا انسان نہیں آ سکتا گورے بھی جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کے پھر کچھ آپ کو واقعات سناتوں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا نون مسلم کے ساتھ روائیہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے اوپر کچھ کرز ہے اور وہ کرز دینے والے بہت فورس کر رہے ہیں اب تو دھمکیاں بھی لگانے لگ گئے ہیں تو یہ کہ اس کرز سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی لیکن میرے پاس پیسے دینے کو نہیں ہے اگر آپ دیں گے بیت المال سے احسان کریں گے میں آپ کی بہت احسان مند ہوں گی تو ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی حضرت عمر نے کہا کتنے پیسے ہیں اس نے کہا سو درہم حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے ابھی سوچ میں ہی تھے کہ ہوا چلی اور اس کا یہاں سے سکاف تھوڑا سہیدھر ہوا تو اس کا لوکٹ جو ہے وہ کروس کا تھا یعنی وہ کرسچن تھی حضرت عمر کی اس کے لوکٹ پر نظر پڑی جیسے حضرت عمر کی اس کے لوکٹ پر نظر پڑی حضرت عمر نے کہا ریکویسٹ گرانٹ ہے سو درہم تمہیں ہم دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی کرے لیکن پھر حضرت عمر نے اسے کہا کہ اے عورت تجھے اسلام قبول کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے تو اس نے کہا امیر المومنین میں تو بہت بوڑی ہو گئی ہوں مجھے تو باتیں سمجھ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ اس نے کچھ ایسی باتیں کی حضرت عمر نے کہا جیسے تو چاہے اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے اور اس کے بعد آگے جا کے پھر انہیں وہ ہوا استغفر اللہ کیا انہوں نے بہت زیادہ کہ کہیں میں نے اسے فورس تو نہیں کیا یعنی کہ پیسے میں تجھے تب دوں گا جب تو اسلام قبول کر لے تو اس پہ بہت استغفار انہوں نے کیا یعنی اتنی سینس آف ان میں آپ کہلیں جسٹس تھا کہ کہیں میں اس وجہ سے تو نہیں اسے دے رہا اینیوی اس وجہ سے دینے میں حرج بھی کوئی نہیں کسی کا دل مائلو لیکن یہ کہ ان کی سینس آف جسٹس اتنی زیادہ تھی اسی طرح ایک جیو فقیر وہ بھیک مانگ رہا تھا اور حضرت عمر صلی اللہ وہاں سے گزر رہے تھے حضرت عمر کو نہیں پتا تھا وہ جیو ہے بلائنڈ تھا وہ آواز لگا رہا تھا کہ ہے کوئی جو اس بلائنڈ بزرگ کی مدد کرے گا تو حضرت عمر صلی اللہ رک گئے انہوں نے کہا کہ اے شخص کیا ماجرہ ہے تیرا اس نے کہا کہ میں اہلِ یہود میں سے ہوں میں جیو ہوں اور جب تک تو میں ایکٹف تھا میں جزیہ دیتا تھا لیکن اب میں بوڑا ہو چکا ہوں میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے میری فیملی بھی نہیں ہے تو اب میں مجبور ہو چکا ہوں یہاں پہ بھیک مانگنے تو حضرت عمر صلی اللہ انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے حضرت عمر صلی اللہ انہوں سے اپنے گھر لے گئے اور اسے بلینکٹ دیا اسے اشرفیاں دی اسے گفٹس دیئے اور حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ جتنے بھی نون مسلمز ہیں جو بوڑے ہو چکے ہیں ان کی بھی پینشن لگاؤ اور ان سے جزیہ ختم کرتے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ جب وہ ینگ تھے ہم ان سے جزیہ لیں اور جب وہ بوڑے ہو گئے ان کے اواز دینے کو کچھ نہیں تو اب بھی ہم ان سے جزیہ لیں تو اس سے انہوں نے کہا کہ ان کا جزیہ بھی ختم اور ان کو الگ سے ہم پینشن بھی دیں گے تو وہ بزرگ حیران رہ گیا کہ یہ ہے کون تو پھر کسی نے کہا اچھا اوکے امیر المومنین تو وہ بڑا حیران ہوا کہ امیر المومنین مجھے لے کر آیا تو یہ ہے حضرت عمر صلی اللہ انہوں کا دیکھیں ہارش ہوتے تو ہارشنس کے بھی واقعات اول دو آتے ہیں لیکن وہ غیرت ظاہرہ اللہ کے دین کے لیے تھی حضرت خالد بن ولید کو سیک کیا بہت ہارشلی سیک کیا جس پر کافی مسائل بھی پیدا ہو گئے تھے لیکن حضرت خالد بن ولید نے بقاعدہ اپنے ڈیتھ ویٹ پہ اکنالج کیا کہتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں میں نے بہت سوچا اور مجھے احساس ہوا ہے کہ جو کچھ عمر نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا وہ اپنے پرسنل کسی بھی اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیک تو سعید بن ابی وقاس کو بھی کیا تو میں کون ہوں سعید کے سامنے سعید تو شروع کے مسلمان ہیں تو اس سے خالد بن ولید کو بڑا پھر کام ڈاؤن ہو گئے تھے تو خیر اسی طرح نون مسلمز کے علاوہ میں آپ کو بڑے ایمان افروز واقعات سناتا ہوں کہ اسی طرح اکثر پیٹرولنگ کیا کرتے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ تو ایک بار پہرہ دیتے دیتے اس طرح دور نکل گئے وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ دور دراز ایک بستی ہے وہاں پر ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی بہت زیادہ آواز آ رہی تو اس عورت سے کہا کہ تُو یہ کیا بنا رہی ہے اتنی دیر سے ہنڈی میں وہ چلائی جا رہی ہے چمچہ چلائی جا رہی ہے تو کھانا کیوں نہیں دیتی بچوں کو عورت نے کہا کہ یہ تو میں ان کا دل بہلانے کے لیے کر رہی میرے پاس تو کچھ ہے انہی کھانے کو ان کا باپ تو فوت ہو چکا ہے یتیم ہے بچے تو عورت نے پھر کہا کہ عمر کو اللہ پوچھے گا تو وہ اقدام جو ہے نا وہ ان کے جو نوکر تھے ان کے ساتھ جو سلیو بوئی تھے اسلم نام تھا ان کا اسسسٹنٹ کہہ لیں ان کے وہ آگے بڑھا کہ عورت کیا کہہ رہی ہے تو حضرت عمر نے روک دیا حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو کیسے پتا ہوگا تیرا تو اس نے کہا کہ جب خلیفہ بن رہا تھا اس نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارا پتا لگانا اس کا فرض ہے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ رونے لگ گئے اسی وقت واپس آئے بیت المال اور اسلام کو کہا کہ وہ جو آٹے کی بوریوں میرے کندے پہ رکھ اور حضرت عمر کا اچھا خاصہ بڑھاپا تھا تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے اٹھانے دیں تو انہوں نے ڈانٹا کہا کہ قیامت والے دن میرا بوجھ دور اٹھائے گا کہا میرے ہی کندے پہ رکھ کندے پہ رکھا اور اچھے خاص سے دور تھی وہ بستی اور نکلے اور رات کو وہاں پہنچے اور اس عورت کے ساتھ مل کے ڈش بنائی اس عورت کو کہا کہ یہ ایسے نہیں بنتی وہ عورت ذرا غلط بنا رہی تھی کہا آہستہ اسٹارٹا پھینکو اس کے بالز بننے چاہیے ایون بننے چاہیے پھر نیچے جا کے دھوان جو ہے اس کو خود بھوک ماری وہ جو آگ تھی تو اسلام جو ہے وہ رونے لگ گیا کہ امیر المومنین دیکھو کس لیول پہ جا کے اس عورت کی مدد کر رہے ہیں بہرحال وہ ڈش بنی اس نے اپنے تین بچوں کے کھلائی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ ہائے کاش تُو امیر المومنین ہوتا تو حضرت عمر صلی اللہ انہو جائے انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ کل تُو ایسا کریں امیر المومنین کے پاس آئیں تو مجھے وہیں پائے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ تیری نیڈ پوری کر دیں گے تو یہ عمر بن الخطاب کا جو کریکٹر ہے اور جو پبلک سرونٹ کی ڈیفنیشن ہے نا پیک کی وہ عمر بن الخطاب without any greed مطلب اس لیول پہ جا کے اتنی conscientiousness کے ساتھ اتنی زیادہ consciousness کے ساتھ ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے یہ بات سوچنے کی ہے واقعی تو اکثر رویا کرتے تھے چھوٹی سی کوئی گلتی ہو جاتی تھی تحجد میں روی جاتے تھے روی جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا تو ان کی وائف تھی آتکہ وہ اکثر کہتی تھی کہ عمر آپ کو ہو کیا گیا ہے اتنی چھوٹی سی غلطی پہ آپ اتنی مافیاں مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ بہت ہیوی معاملہ ہے اور اکثر کہا کرتی تھی نا کہ ریور نائل کے کنارے پہ ایک کتہ بھی مر گیا تو وہ عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا تو یہ public servant کی جو true definition ہے اور welfare state کی جو true definition ہے وہ گورے بھی مانتے ہیں عمر the just کہتے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو نوروے دنوار میں ابھی تک عمر صلی اللہ عنہوں کے بہت سے laws جو ہے وہ follow ہوتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے پھر jail system introduce کرایا intelligence bureau introduce کرائی حضرت عمر صلی اللہ عنہوں نے پہلی بار تاریخ میں جو ہے وہ agricultural land کا survey introduce کروایا اس سے پہلے یہ کہ agricultural land جو ہے وہ survey نہیں کیا جاتا تھا تو حضرت عمر بہت انصاف پسند تھے انہوں نے کا ایک بندے کی زمین جو ہے وہ کچھ خاص جو ہے وہ result ہی نہیں دے رہی تو اس پہ ہم اشر کیسے لگا دے tax کیسے لگا دے پہلے اس کا survey کیا جائے گا اگر وہ بہت fertile land ہے پھر ہم اس میں tax لگائیں گے وغیرہ وغیرہ بہت سی خدمات ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہوں کی اور اللہ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لی ہیں آپ کے سامنے ہے تو خیر یہ ہے عمر صلی اللہ عنہوں کا character میں نے کچھ آپ کو واقعات جو ہے وہ revisit کرائے anyway اس کے بعد جو ہے جی یہ واقعہ آگے جاتا ہے بنو حاشم کے boycott تو اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بنو حاشم کے boycott اس کے بعد جب ظاہر حضرت عمر نے اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو اب تو ان کے دھویں چھوٹ گئے قریش کے جو سیدھی سی بات ہے کہ نمبر ون تو bulk of the Muslims Abyssinia چلے گئے اسی کے قریب یعنی ہماری 10% عبادی ہم سے ہی دور چلی گئی ہم کچھ بھی نہیں کر سکے وہاں بھی humiliation ہوئی دوسرا ہے کہ عمر اور حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ ابو طالب کے پاس سارے مل کر گئے اور کہا کہ ہم تمہارے بھتیجے کو ماریں گے اور اس کا blood money ہم تمہیں دے دیں گے لیکن یہ کہ ہم کسی کو hire کریں گے ہم نہیں ماریں گے تاکہ خون ہمارے ہاتھ پہ نہ ہو تو تم یہ کام کر دو تو ابو طالب بہت غصے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا اپنے بھتیجے کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا تو پھر ابو جہل نے کہا کہ پھر ہم تمہارے ساتھ complete boycott کریں گے کوئی شادیاں نہیں کرے گا تمہارے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ابو طالب نے کہا کہ جو کرنا کر لو اور اس بات پہ پھر ظاہرہ لڑائی بڑھی تو ابو طالب جو ہے وہ اس سے کہ اپنے قبیلے کو محفوظ کرنے کے لئے شیبے ابی طالب ایک ویلی آف ابی طالب تھی مکہ سے تھوڑا سا دور تھی مکہ کے آؤٹسکرٹس میں وہاں پر وہ جو ہے بنو حاشم کو لے کر چلے گئے لیکن ابو لہب ان میں شامل نہیں تھا کیونکہ ابو لہب نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی آپ دیکھیں کہ اتنی solidarity تھی بنو حاشم میں کہ تمام لوگ even کچھ non-muslims تھے وہ بھی گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے قبیلے کے ساتھ loyal ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی لوگوں کو یعنی یہ آسان نہیں ہوتا کہ ایک شخص کی خاطر لوگ خود بھی سفر کرنے لگ جائیں لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی personality بڑی charismatic تھی اور بڑی commanding personality تھی تو دو تین سال یہ boycott جو ہے وہ چلا ہے اس کے زیادہ detail اس لیے نہیں ملتی کیونکہ most of those people who went there they could not live that long کہ وہ narrate کر سکیں جب سے یہ سیرا record ہونا شروعی دوسری بات مورخین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت غمگین سال تھے اور آپ کو بتا ہے کہ naturally لوگ غمگین memories کو بھولانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے زیادہ صحابہ نے اس کو discuss نہیں کیا اتنا زیادہ لیکن کچھ چند ایک باتیں ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ پتے کھایا کرتے تھے اور یہ کہ پانی کے لیے rain water جو ہے وہ پیا کرتے تھے کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ چمڑا پکلا کر اسے چبایا کرتے تھے تاکہ جو ہے بھوک کا احساس نہ ہو اور بچے بہت روتے تھے شیر خور بچے تو کچھ لوگ کو ترس آ جاتا تھا کچھ ہفتوں بعد وہ کچھ سپلائز دے آتے تھے ان میں سے متعم بن عدی بھی تھا متعم بن عدی کے بیٹے ایک بہت مشہور صحابی بھی ہیں متعم بن عدی ویسے تو کافر مرا جنگ بدر سے پہلے لیکن اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ کی بہت تعریف کی متعم بن عدی کی کیوں کیونکہ یہ ہر موقع پہ اسلام کا سپورٹر تھا اس سے ایک فقی پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اسلام کی سپورٹ میں نون مسلم کو ہیلپ کرنا چاہے تو لے سکتے دیکھیں شیب عبی طالب میں فوڈ سپلائی آ رہا تھا نون مسلم دے رہا تھا اللہ کے نبی نے ویلکم کیا لے لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نون مسلم کے دل میں کوئی سوفٹ کورنر آ جاتا ہے اسلام کے حالے سے ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو متعم بن عدی اس نے کیا کیا یہ کچھ اپنا بھیجا کرتا تھا فوڈ سپلائی متعم بن عدی ہی تھا جس نے ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس بوئی کو ٹوٹلی اینڈ کر دو اور متعم بن عدی ہی غالباً تھا جس نے طائف سے واپسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقعے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر متعم زندہ ہوتا اور ان پریزنرز کو کہتا کہ بغیر رینسم کے چھوڑ دو تو میں چھوڑ دے ثابت ہوتا ہے کہ نون مسلم جو اچھے لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے ہمارے انفورچونیٹلی ایک ایکسٹریمیس منٹیلیٹی پائی جاتی ہے کہ نون مسلم وہ انسان ہی نہیں سپیشلی جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے چوڑا کہتے ہیں نا سیدھی سی بات ہے تو کس طرح کا رویہ ہے ان کے ساتھ لوگ کپڑے نہیں دھلواتے لوگ جو ہے وہ انہیں گھسنے نہیں دیتے برطنی چھونے دیتے بھئی اہلے کے پہلی بات چلو مشرک ہیں جو بھی ہیں لیکن یہ کہ اس طرح کے رویہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے مزید قریب آئیں گے تو یہ کچھ مسکونسپشنز ہیں ان مسکونسپشنز کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے کھانا کھا سکتے ہیں کرسچن کے ساتھ جیو کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں میں جب جاب کر رہا تھا میں اپنے کرسچن کولیس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور میرے پاکستانی کولیس بہت جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے اس بات پر تو میں کہتا تھا نہیں بھئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ لوگ حلال کھا رہے ہیں ان کے ساتھ حلال کھانے میں برگر کھا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ برگر کھاتے ہیں کیا اس میں حرج ہے تو کچھ مسکونسپشنز ہیں ٹھیک ہے نا یہ منٹیلیٹی کے نون مسلم جو ہے ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ رویہ الولا والبراہ ہم ہر نون مسلم پہ لگا رہے ہوتے ہیں الولا والبراہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے دیکھیں اس طرح تو نون مسلم اسلام کی طرف کبھی نہیں آئے گا تو یہ کہ قرآن میں آتا ہے نا ولی نہ بناو یہود و نصارہ کو ولی کا مدلہ ہوتا ہے بہت close companion اور secret keeper secret keeper close companion اس لئے نہیں بنانا چاہے کیونکہ ultimately وہ اپنے مذہب کے ساتھ sincere لیکن دوست بنانے میں تو کوئی ممانیت نہیں حضرت علی صلی اللہ انہو جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کرسٹنز جو ہے وہ اب یہ روایت مجھے exact نہیں پتا کہاں پر ہے لیکن میں نے ایسا کچھ پڑا ہوگا ہے کہ کرسٹنز گفٹس بھیجتے تھے حضرت علی کو کرسمس میں حضرت علی لے لیتے تھے اب اس کے بعد نیت یہ ہوتی تھی کہ ان کا دل نرم ہو ہاں اس موقع پہ کچھ ایسا نہیں کھانا چاہیے جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا ہو لیکن یہ کہ اگر کرسٹنز کو آپ کو گفٹ دے رہا ہے اس کو ریسیف کر لیں لیکن یہ کہ ساتھ میں کوشش کریں کہ اسے دعویٰ کیا جائے تو خیر یہ ہمیں بہت important جو ہے ہمارے لیے ہے کہ ہم non-muslim جو ہے ان میں جو اچھے ہیں انہیں praise بالکل کر سکتے ہیں انہیں سرہنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ حلف الفضول سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج بھی ایسی کوئی non-muslim پیکٹ کرتے تو میں ان کا ساتھ دیتا یعنی اگر آپ ویسٹن کنٹری میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی ریلی نکلی ہے نائنصافی کے خلاف تو آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں یہ فقی پوائنٹ ٹھیک ہے نا کسی کے رائٹس کے لیے کچھ لوگ نکلیں آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جانے میں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ جہاں بھی حق کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ سر فیرز مسلمان ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے اینیوے تو متعم بن عدی کی تعریف بہت آتی ہے بہرحال پھر یہ پیکٹ جو ہے یہ ختم ہوا بوائیکارٹ کا بڑے درد مندانہ دو تین سال گزارے لیکن یہ کہ اللہ نے سبر کا پھل دیا اور کس طرح سے انڈ ہوا ایک تو شخص تھا حاکم بن حضم یہ حضرت خدیجہ کے نیفیو تھے اور لیٹر بکیم افیمس صحابی حاکم بن حضم متعم بن عدی اور حشام ابن عمر یہ کون تھا حشام ابن عمر یہ گرینڈ سین آف عبد المطلب ہیں اور جن کی والدہ آتکہ ہے اور آتکہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ہیں تو یعنی ثابت ہوا کہ حشام ابن عمر جو ہیں یہ رسول اللہ کے قزن تھے جو حشام ابن عمر حاکم ابن حضم اور متعم بن عدی یہ تین لوگ بہت غصے میں کھڑے ہوئے ابو جہل کے سامنے اور کہا کہ enough is enough ابو جہل نے کہا کہ تم سب نے مجھ سے agree کیا تھا اسپیکٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی agree نہیں کیا تھا باری باری تینوں نے یہ کہا ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے بھی کوئی تم سے agree نہیں کیا تھا یہ پیکٹ تم نے مسلط کیا ہم پہ ہم نہیں اسپیکٹ کو مانتے کیونکہ عربیوں کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اپنی لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں یعنی اس لیول کا boycott کر لیں تو ابو جہل نے کہا یہ تم سب کی mix ایک plotting ہے تم سب کا ایک یہ جو ہے fraud تو انہوں نے اس کو کسی خاتے نہیں لیا اس بات کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اسپیکٹ کو اس پیکٹ کو ختم کرو اس کے بعد ایک اور اللہ کی طرف سے موجزہ ہوا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بتایا گیا کہ وہ جو پیکٹ تھا اس کو termites کھا گئے termites میرے خیال یہ کہتے ہیں دیمک دیمک کھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ مجھے میرے رب نے یہ بتایا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ دیمک کھا گیا تو ابو طالب نے کہا are you sure تمہارے رب نے تمہیں بتایا ہے اللہ کے نبی نے کہا بالکل I'm sure انہوں نے کہا اچھا اس کی بیس پہ میں کیس لڑا ہوں وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہنڈر پرسنٹ آپ جائیں ابو طالب آئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ پیکٹ لاؤ اس پیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ پیکٹ ٹھیک ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے فتیجے نے بتایا کہ اسے دیمک نے کھا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اگر تو میرا فتیجہ سچا ہوا تو ہم اس پیکٹ کو انڈ کر دیں گے لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہوئی تو میں تمہیں محمد تمہارے حوالے کر دوں یعنی اتنے confidence سے انہوں نے کہا تو وہ لوگ خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ there is no way کہ اسے کوئی چیز کھا جائے کیونکہ وہ تو اندر ہم نے اتنا protect کر کے رکھی ہوئی ہے تو جب وہ اندر گئے تو دیکھا واجرہ یہی تھا کہ اسے termites کھا گئے تھے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں بھی پھر صحابہ بڑا خوش ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگے حضرت عمر بن الخطاب بھی موجود تھے تو حضرت عمر بن الخطاب وہ حضرت فرس مین جنہوں نے جا کے خوشخبری سنائی میرے خیال حضرت عباس کو سنائی تھی اور کہا کہ واپس آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی ہے اور قریش نے اس پیکٹ کو abolish کر دی تو فَإِنَّ مَا الْأُسْرِيُسْرَا اِنَّ مَا الْأُسْرِيُسْرَا یہ اللہ کا رول ہے کہ کوئی بھی مشکل جو ہے وہ مستقل نہیں رہتی اللہ کہیں نہ کہیں سے ریلیف آسانی ضرور دیتا ہے پروائیڈڈ اللہ پہ توقل کیا جائے پروائیڈڈ اللہ کی ذات پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جائے لیکن اس کے بعد پھر ایام الحزن انتہائی پینفل طائف کا واقعہ حضرت ختیجہ کی ڈیتھ اور ابو طالب کی ڈیتھ بہت پینفل واقعات ہیں اتنے پینفل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ didn't smile for months لیکن یہ کہ he didn't smile for months انسان تھے غم کی کیفیت میں تھے لیکن صبر کی جو پیک دکھائی ہمارے نبی نے یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا انبیاء کے مو سے کوئی شکایت نکل جاتی تو بڑے لیسنز ہیں ہمارے لئے اس میں کہ اس موقع پہ صبر کر جانا دیکھیں صبر ہوتا ہے اس موقع پہ جس ٹائم پہ حادثہ آئے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھی ایک عورت قبر پہ بہت رو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سے گزرے کہا ہے عورت صبر کر اس نے کہا تمہیں کیا پتا جس غم سے میں گزر رہی ہوں تم نہیں اندازہ لگا سکتے اللہ کے نبی اس میں خاموش ہوئے چلے گئے پھر کوئی آیا اس نے کہا کہ عورت یہ اللہ کے رسول تھے بڑا اس نے معذرت کی آئی اللہ کے نبی اسلام کے سامنے کہا مجھے معاف کر دیں اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے تو یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے تو انہا لیلہ و انہا لی راجعون پڑھنا چاہیے اور اللہ معجرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرن منہا یہ دعا حضرت محمونہ عزت اللہ عنہ کی دعا اور یہ کافی ہو جاتا ہے جو بندہ کسی حادثے پر دعا کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے تو اسی طرح طائف کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جنگ اہد کے بعد پوچھا رسول اللہ سے کہ آج کا دن آپ کے لئے سب سے زیادہ غمگین دن ہے کیونکہ ہمارے نبی کو چوٹ بھی لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں آئشہ میرے لئے سب سے بھاری جو واقعہ تھا وہ طائف کا تھا کیونکہ اس میں بہت اللہ کے نبی کا دل دکھا تھا اور جس طرح وہ بیٹھ گئے ایک درخ کے نیچے زور و قطار رونے لگے پھر وہ دعا پڑھنے والی ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ انشاءاللہ جب طائف کا واقعہ آئے گا وہ پوری دعا میں آپ کو ری وزٹ کراؤں گا لیکن اس دعا کا جو کنکلوجن ہے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ وہ دعا کر لے اپنے کسی حادثے میں تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا اس کا کنکلوجن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روئے شکایت کی اللہ سے مطلب جو ایک ہوتی ہے جیسے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے شکایت کرتا ہے اس طرح دل کھول کے شکایت کی لیکن اینڈ میں کہا کہ او اللہ جب تک تو راضی ہے تو میرے لئے کچھ اور میٹر نہیں کرتا تو یہ الفاظ ناہر اللہ کو پھر بہت پسند ہے ایسے الفاظ کہ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی بھی ہو جائے اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے اللہ کے سامنے سب کچھ کھول دے لیکن یہ کہ شکایت کوئی نہ کرے اور کہے کہ اللہ میجھے تیری رضا چاہیے تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں یہ تین واقعات حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ابو طالب اور طائف کا واقعہ جو پڑھیں گے جزاکم و خیر سبحانک اللہ امی حمدی کاشاد اللہ الہ الا انت اس تغفیر تو دلائی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی